بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا آج آپ نے میرے دیکھا ہوگا میرا خیال ہے پاکسانی تماشی تماشی آہ تماشی آہ ہون تو آپ کو تھوڑی سی بہتری نظر آئی ہوگی جو بلین پارٹنرشپ ہوئی بابر آرزم اور یاسیر شاہ کے زمین آہ انفورچنیٹری بابر نائیٹی سیون پہ آؤٹ ہوا آج بابر پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہو گا اس سے پہلے آجاتا ہوں یاسیر شاہ آہ میرے خیال ہے اس نے گیو اپ نہیں کر رہا اور جس وے میں وہ کھیلا آہ حالانکہ کھیل تو وہ ایزے بولر رہا ہے اسی طرح ایک میچ ہوا تھا یاد ہوگا اگیس انڈیا عمران بھئی کپتان تھے تو عمران بھئی نے اجازت فرق کی ہماری آہ آہ میں تو آر نمبروں بلتا آر نمبروں تھے انہیں بلایا انہوں نے امدہ باک کیس ماشتا شاید آہ سینٹری بنائی دی اور اس کے بعد انہیں دروپ کر دیا گیا تھا کیونکہ امیران بھئی کا بیان آیا تھا کہ میں نے اس کو ایزے آہ سینٹر کھلایا تھا اور مجھے بالنگ کے ضرورت تھی حالانکہ انہوں نے پہلی بول پر سیل کام ساپ کو آؤٹ بھی کر رہا تھا لیکن جو امیران بھئی چاہ رہے تھے کہ جو پرفورمس ان سے بالنگ میں وہ نہیں دے پائی تھے اس وجہ سے شاید انہوں نے اس ٹائم پر انہیں اگلے میک میں دروپ کر دیا تھا تو یہ وہ واقعہ یاد آیا جب یاسی شاہ کو آج دیکھا بلینٹ کھیلا بڑا اور سب سے بڑی بات ہے ڈر کے نہیں کھیلا یہ تیل انجر جو عمومت آپ نے دیکھا ہوگا کہ باؤنس سے بھی ڈرتے ہیں اور ان کے شورٹ میں اتنی پرفیکشن ہی ہوتی اس پیشلی جب یاسی نے کور ڈرائب مارے نیتن لائن کو وہ بہت بہت بڑیا مارے اور جس طرح پل مارے نکل کے کھیلا ایک اسٹم بھی بچا تو دیکھ کر اچھا لگا کہ جس طرح فائٹ بیک کری اور وید عباس دیکھیں بابر تو 97 پر آؤٹ ہوگی لیکن عباس نے جو سٹینگ دیا ایک اچھا سائنگ تھا کہ آج کے دن جو ہم بات کر رہے تھے شاید ڈیڑھ سو رنگ میں پوری ٹیم آگ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اب آج تو میں بابر آزم پر بابر آزم میرا ذاتی خیال ہے تین رنگ کی کمی سے وہ سیکسی تو مطلب محلوم ہو گیا تھوڑا سا چوکے پر چلا گیا کہ میں اس بول پر چوکا مارک اس کو پہلے اس شاٹ پر چوکے ملے بھی تھے میں چوکا مارک دوں اور سینچری بنا لوں تھوڑی سی اس کو میں کہوں گا بیٹنگ اس میں کے جلدی کر گیا ہالانکہ 97 بندہ 70 ہوتا ہے جو پریشن ہوتا ہے سینچری کا پھر خلق وہ اس نے اس کے اوپر آگیا لیکن بہت ہی زبردست کھلا بہت 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 ٹاپ کلاس رنجز کھلا جو اس کا پہلا سوتا گابا میں بریز میں نے اس سے بہت زیادہ بہتر کھیلا اور دو چیزیں بتانا چاہوں گا جو مجھے نظر آئی شیئر کرنا چاہوں گا بتانا تو نہیں شیئر کرنا چاہوں گا عمومن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وراغ کولی کا کورڈ رائب کو جو روڈ کے کورڈ رائب کو اور بابر آزم کورڈ رائب کو وراغ کولی جو کورڈ رائب مارتا ہے اس کا پاؤں زیادہ کھلتا ہے جو فرنٹ لیگ ہوتا ہے جو لیفٹ لیگ ہوتا ہے وہ زیادہ کھلتا ہے وہ چھوٹے پاؤں سے بھی مارتا ہے اور بڑے پاؤں سے بھی مارتا ہے اس کا مطلب اس کی ریچ زیادہ ہے بابر آزم جو کورڈ رائب پہ چوکے مارتا ہے یا اسٹین رائب پہ چوکے مارتا ہے اس کا پاؤں پورا نہیں کھلتا اس کا پاؤں اتنا کھلتا ہے لیکن اس کا بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے جو بابر آزم میں جو سب سے بڑی خاصیت ہے نا وہ آج جو نظر آئیوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو اس کی جو ایل بو ہے نا وہ بہت سٹیٹ رہتی ہے یہ ان بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو عمومن آج کل انڈر نائنٹین یا انڈر ٹوٹی تھری کھیلتے ہیں انڈر ٹوٹی انڈیا پہ ہوتی ہمارے ہیں تو نہیں ہوتی یہ ٹیم بول دیتا ہوں آپ بھی ایل بو کا بہت بڑا کام ہے بیٹنگ میں چاہے آپ فاس بولوں کو کھیل لیں چاہے سپنزوں کو کھیل لیں جب یہ ایل بو بند ہوگی تو آپ کو بھی سیدھا نہیں کھیل پائیں گے میڈان نہیں کھیل پائیں گے آپ سکوائل لیکن کی طرف کھیل پائیں گے جس لیکن وارڈنر اگر آپ دیکھیں اس کی ایل بو سیدھی نہیں جاتی بند ہو جاتی ہے اس میں بند ہو جاتی ہے اصل شفیق بند ہو جاتی ہے تو یہ چیز ضرور دیکھیں گا کہ آپ کی جب کوئی بچہ نیٹ پر باری لے رہا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو یہ ایل بو جس طرح جس طرح جس میں بابر آزم کی جاتی ہے اس سے یہ کوا ڈرائیف انہیں آسانی سے لگتی ہے آسانی سے مارتے ہیں لوگ گیپ بناتے ہیں اس سے گیپ بنتا ہے ہمارے ہمارے بولنے جاتا ہے مضبوط ہونا چاہیے تو آسکر مضبوط ہوتا ہے برابر ہی ہوتا ہے لیکن اس ٹاپ اینڈ کا کام بہت امپورٹنٹ ہے چاہے آپ پر کھیل لیا ہوں چاہے آسکرلیا میں کھیل لیا ہوں چاہے ایشیا میں کھیل لیا ہوں اور سپینر کے لیے سپیچلی آف سپینر کے لیے جب آپ کلتے ہیں لیفٹ آمبر کو تو چلیں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے یہ آف سپینر کے لیے جتنی یہ کونی سیدھی رہ گی اتنے ہی وہ زیادہ سامنے کھیلے کا تو یہ وہ چیز مجھے نظر آئی تھی بابر آزم کی جو میں نے کہا آج شیئر کروں تو بہت اس پر بات قریب یہ میں نے اس کے پاؤں کا بھی میں نے بتا دیا اس کی ریچ زیادہ ہے وہ آندہ جو ایک بول کو چار جگہ کھیل سکتا ہے ابھی بابر آزم چار جگہ نہیں کھیل سکتا وہ اسے دو جگہ کھیلتا ہے یا تو میڈ آف سیدھا اور ایسٹر کور مطلب یہ وہ اس کا ایری ہے اس اسی بول کو جو وہ پوائنٹ پہ مارتا ہے ابھی بابر آزم نہیں مارتا اور اچھی چیز ہے کیونکہ ابھی اس کا ٹیسٹ میچز میں اتنے زیادہ نظر نہیں ہے جتنے ویڑاٹ کے ہیں تو یہ اچھا لرننگ پروسیس ہے جس میں میں کھیلائے میں آج نام لینا پسند کروں گا اپنی خود کے زہر بھائی زہر اپاس ایشن بریڈ میں محمد یوسف یہ دو نام تو مجھے ذہن مجھے ذہن دار ہے اس کے بعد اگر کوئی نیا ہمیں نیا اسٹائلیش پلیئر ملا ہے تو میں کہتا ہوں بابر آدم ہو سبتا ہے کوئی نام اس سے میس ہو رہا ہو صحیح جنور تو اپنر تھے تو میں اپنر کا نام نہیں لیا صحیح بھی بڑا سٹائلیش تھا تو جتنا اچھا آج بابر آدم کھیلا ہو جس طرح اسے ٹیکل کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہے ناتن لائنگ کو بھی اور بہت بہت بڑی اکیلا دل خوش کیا انفورچنیٹی تین ان سے وہ اس سے سنسلی نہیں بنائی اور تین ان سے ڈبل سنسلی یاسن کی بھی رہ گئی اگر آپ نے دیکھا ہو اس نے ون نائٹی سمجھ دیئے لیکن اس نے جو بیٹنگ کری ہے اس میں میرے خیال ہے کہ جو اس پہ بہت زیادہ شور مچ رہا تھا ہمارے ملک میں تھوڑا اس نے کم کر رہا ہے اور بلدہ بڑا پندھ اس کا بڑا پندھ اللہ میں بوں گا بورنیس اسی طرح عمران بھائی نے اور واسیم بھائی نے ایڈلیٹ میں سو کر دیو بہت پرانی بات ہے ہمارے اوپر سے پاند جنہی آت ہو گئے تھے تو عمران بھائی نے سو کرے اور وسیم بھائی نے سو کرے تو وہ بھی آج میں چاہت آ رہا تھا کہ اگر بابر بھی سو کر دیتا لیکن بھالت کے لئے جو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ بلکل ہی نائنٹی سکس فور سکس نے ہمارے بڑا اچھا کمبیک کر رہا لیکن اب میں یہ یہ بات اس لیے نہیں بلوگا کہ بریزمین میں جو رزوان نے اور بابر نے ایلیس کھیلی اس کے بعد ہمارے بیٹسپنوں کا مرال بہت ہائی ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا پہلے ایلیس میں جس طرح وہ آؤٹ ہوئے ہیں جو بیٹسٹ مارے گئے ہیں وہ دیکھیں اب میں یہ نہیں کہا یاسیر کی بیٹنگ سے مرال ہائی ہو جائے لوگوں نے مجھے آگے ووٹس ایپ کہ آپ یاسیر شاہ کا بولیں اس سے اوپن کریں ایسا نہیں ہوتا ہر دفعہ یاسیر شاہ رنز نہیں کرے گا ہاں اگر وہ آگے دو سری لنکہ سے جو ابھی ٹیسٹ میں چیز ہے اس میں بھی پچاس یا سو کرتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس ٹو ارلی پوچھے کہ وہ بیٹسپن بھی ہے بیٹسپن والی کلاس اس میں نظر نہیں آئی کیونکہ بہت دوری سے کھیلائے یہ میں اس کو بیٹسپن کو ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا میچل سٹاک ٹومینڈس جس میں میں اس نے ریورٹسپن آج اس نے ریورٹسپنگ ہو رہا تھا سب سے بڑی بات ہے ہمارے بولرز کا تو ابھی ریورٹسپنگ ہونا بند ہو گیا ہے آسٹریلین کا جس سر بول ریورٹسپنگ ہو رہا تھا یہ دیکھ کے اچھا بھی لگا لیکن ہم چونکہ پنگ بول ہے پتہ نہیں بیٹسپن ہمارے آشکال کے بچے شاہین دیکھ کے کھیلتے ہیں یعنی کھیلتے ہیں ہم اپنے زمانے میں جتنے بھی تھے سعید انجی میرے میرے ساتھ میں ہوتا تھا مشتبہ آمیر سوہیل سلیم ملک ہم شاہین دیکھ کے کھیلتے تھے تو ہمیں ایزی ہو جاتا تھا کھیلنا جو آج کل میرے خیال ہے شاہین دیکھ کے بچے نہیں کھیلتے کیونکہ بول پلٹا سوئنگ بھی ہو جاتا ہے چلے یہ تو بات ہوتی کے جو پاکشن کی بیٹنگ کے بارے میں تھی میچل سٹاپ کی بولن ٹو مینڈرس تھی میرا ذاتی خیال ہے وہی سیکشن اب دوبارہ آ رہا ہے صبح والا اس میں بیٹنگ کرنا بہت آسان ہوگی شان بسوط اور اسر شبیق ابھی کھیلنے بعد میں جو افتیخار ہے اور اس وعنے ان کے لئے بڑا اچھا چانس ہے رنس کرنے کا صبح اتنی پرابلم نہیں ہوگی ہاں پرابلم کم ہوگی جب بادل والا مدد سندے ماہ فوکاس بارش کی ہے بارش والا موسم ہے اور لائٹس آن ہوں گی تو پرابلم ہوگی ادھر وائس نہیں ہوگی تین ساڑھے تین گھنٹے آپ آرام سے کھیلیں گے پھر جب لائٹس آن ہوتی ہے پہلے بھی اپنے یوٹیوب کے پرگرام میں کہا تھا کہ جب لائٹس آن ہوتی ہے پنک بول سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرا اپنی تجربہ ہے میں یہاں پہ دو دو فائنل خیل مدد ایک فائنل خیل چکا ہوں ایک راؤنڈ ہے اب آ جاتا ہوں کہ آج ایک چیز دیکھیں ڈیفرنٹ کے نمبر چار پہ بابر آیا اور نمبر پانچ پہ اثر شفیق آیا اس سے میرے زیادہ دو باتیں آتی ہیں ایک تو بابر آدم بہت اچھی فارم میں بہت بڑیا فارم میں ہے اس وجہ سے مینجمنٹ نے بھیجا بڑا سا ہی فیصلہ تھا اور ایک ایک چیز اور جو سمجھ میں وہ بھی میں آپ کو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اب ہمارا اس اس میچ کے بعد ہماری گیارہ تاریس سے سری لنکا ہماری ہوم سریز ہے اور ہمارے ہاں خوش قسمت ہی ہماری کہ سری لنکا ہمارے ملک میں آ رہی ہے اور ایک اچھا سائن ہے ہمارے پلیئروں کے لیے بھی کہ اپنے ملک میں کھیلیں جو پہلے کھیلے نہیں ہیں تو کہ یہ تو نہیں ہے کہ نمبر چار پہ بابر آزم کو بھیجا جائے اور نمبر پانچ پہ اصد شفیق کو بھیجا جائے سری لنکا شریف گو یہ یہ پوائنٹ آف یو بھی ہو سکتا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز بھی میں سامنے رکھوں گا ایک جملہ عابد علی کے لیے بڑے میسنجز آئے جی اس کو کیوں نکلایا امام کو کیوں نکلایا یا شان مسعود کو کیوں کلایا تو میں نے یہی لکھا ہے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے یہ عابد علی کے لیے فائدہ مند چیز ہوئی ہے اسی طرح کاشن بھٹی ہے کہ ہمارا لیفٹ آم سپینر گیا وہ نہیں کھیلا حالانکہ اس نے سائیڈ میک میں پچاس بھی کر رہے تھے اور آؤٹ بھی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مسلحت ہے اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے صرف یہ جملہ کہوں گا مدعی لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہ ذہن میں ضرور اقیقا کہ ڈسار کوئی نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بہتر کر رہا ہے اگر ایک صاحب نے تم یہ بھی وارٹسپ پہ کر رہے کہ یہ کیا پانی پھلانے گئے تھے تو بھائی پانی پھلانا پھلانا بھی سواب ہے اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے میں نے بہت زیادہ پانی پھلا ہے تو مجھے بڑا شوق بھی ہو گیا تھا بات میں کہ پانی پھلا ہوں اچھی چیز ہوتی ہے اس سے کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے اپنے بڑوں کی بڑوں کی مدد کرنا بڑوں کی ہلپ کرنا اس کا عجر ملتا ہے ایک سوال آیا تھا about آہ مزوہ فیوچر ہمارے ہمارے منسٹر صاحب انہوں نے بھی بات کر بولی ہے لیکن اس پہ تو میں نہیں جاؤں گا وہ آج شام میں ٹی وی کے پروگرم میں گیا تھا اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کر دیا سیم ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی کہا تھا جب مزوہ اپائنٹ ہوا تھا کہ مزوہ کو چاہیے چیف سیلیکٹر والا اوڈا چھوڑ دیں آج پھر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے انگلینڈ سے مجھے وارس اپ پہ یہ بھیجا ہے سوال میرا ذاتی خیال ہے میری ذاتی اپینین ہے کہ مزوہ کو بینگا چیف سیلیکٹر جاپ چھوڑ دیں چاہیے اس پہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے اور پڑھے گا نوٹ بیفور سری لنکا سیریز سری لنکا پاکسین جیت بھی جائے تو اس کے بعد اس کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے بینگا چیف سیلیکٹر اور بیٹنگ کوچ اور جو ہیٹ کوچ کی ذمہ داری وہ نباتا رہے جب تک پی سی بھی اجازت دیتا ہے تو یہ میرا میری سوچ ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی جو آپ نے سوال بھی گیا تھا چلیں جی اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیحت دے ایک بات دوبارہ کہتا چلوں سبسکرائب کریں چینل کو بیل کا بٹن نبائیں انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگی ہوگی جب تک دیجئے اجازت عبدالباسفلی کی طرف سے اللہ حافظ